نمسکار ہر خبر حریانہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جی ہوتی خبر چندگڑ سے ہے جہاں بارہ جولائی کو صبح گیارہ بجے حریانہ سچی والے میں حریانہ کائبنیٹ کی بیٹھک ہوگی آپ کو بتا دے کہ یہ بیٹھک مکہ منتری نایب سنگھ سینی کی ادھاکشتہ میں ہوگی تو چندگڑ سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آگامی بارہ جولائی کو کائبنیٹ کی بیٹھک ہوگی مکہ منتری نایب سنگھ سینی کی ادھاکشتہ میں یہ بیٹھک ہونی ہے کافی مہت فون بتائی جا رہی ہے کیونکہ آنے والے سمائے میں ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤ ہونے ہیں اور اسی کو لے کر کے بیجے پی جو ہے اپنی تیاری میں جوٹی ہوئی ہے اور سرکار بھی اپنی رڑنیتی بنا رہی ہے کیونکہ ہیٹرک لگانے کی فراک میں اس بار بیجے پی سرکار ہے تو اسی کو لے کر کے کائبنیٹ کی بیٹھکے بھی لگاتار ہو رہی ہیں اور اسی گھڑی میں اب جو ہے بارہ جولائی کو یہ بیٹھک ہوگی اتر پردیش کے ہاتھ رس میں ستسنگ میں بھگدر کے دوران لگ بھگ 121 لوگوں کی موت کو لے کر کے ہریانہ کے پورو گرہ مندری انیلویج نے دکھ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہردی ویدارک ہٹنا ہے ویج نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ بھیڑ کے کارکرم کرنے کے لیے راشتری اسطر پر کوئی نیتی بنانی چاہیے کیونکہ ہندوستان میں تو روز کارکرم ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے کوئی ٹھوس نیتی بنانی چاہیے تاکہ بھاوشی میں ایسی گھٹنا نہ ہو سکے اسے کے ساتھ ہی راحل گاندھی کے ہندوت پر دیئے گئے بیان پر ویج نے کہا کہ وہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو میرا کہنا ہے کہ وہ دھرم پر گیان باٹ رہے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ دھرم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے لئے انہیں نتماس تک ہو کر کے معافی مانگنی چاہیے ڈھردہ بہدارک گھٹنا ہے 121 کے آس پاس لوگوں کی جان گئی ہے اور لوگ زمدھیر بھی ہیں نیشتی طور پر مکھا مندری جی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانس کرائی جائے گی اور کھڑی سے کھڑی سزا دی جائے گی لیکن میرا ماننا ہے کہ بھیڑ کے کارکرم کرنے کے لئے کوئی نیتی بنائی جانی چاہیے راستی شکر پر فرید آباد کی پرثلہ سے پورو ویدھایا کا ٹیک چند شرمانی حریانہ کے سی ایم نایف سنگھ سینی کا بھار جتایا اور انہوں نے گرام پنچائت میں وکاسکاری کی لیمٹ بڑھانی کو لے کر کے پورو ویدھایا کا ٹیک چند شرمانی کہا کہ نایف سنگھ سینی کے جو سرکار ہے وہ دکھاوا کرنے والی نہیں ہے بلکہ کام کرنے والی بھی مکھے منتری ہیں گوشنا کرنے کا کام تو کانگریس کا ہے لیکن دھراتل پر کام بی جے پی کے سرکار کرتی ہے ٹیک چند شرمانے کہا کہ سی ایم کے فیصلے سے گرام پنچائت میں سرپنچ کو وکاسکاری کرنے میں آسانی ہوگی ہمارے ٹائم میں بھی ایک بار یہ پہلے کم کی گئی تھی اور جو میں ویدھایٹس اور اس ٹائم پہ بھی ماننے آئے اوپی رنکر جی پنچائر منتری تھے اور منہولال جی سے ہم نے ریکویسٹ کر کے اس ٹائم پہ بھی یہ بیس لاکھ کی کرائی تھی اور یہ ہونے چاہیے ایک پرام پنچائت کے سرپنچ ہوتا ہے اس پہ اگر ہم ڈاؤٹ فل اس میں رہیں گے تو وکاسکاری نہیں کر پاتا کینڈری گریہ منتری امیت شاہ کے پنچکولا میں آگمن کے بعد سے راجلیتی گلیاروں میں بیجی پی کی اکتوبر میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کے گتی ویدھیاں تیز ہو گئی ہیں لوگوں اور متداتاؤں کو بیجی پی سے کیسے جوڑنا ہے اس کی بھی وشیش رنیتی پارٹی کاری کرتاؤں اور پدادھکاریوں کو دی گئی ہے وہیں بیجی پی کے لوگ اب دھراتل پر جا کر کے لوگوں اور کارکارتاؤں کے بیچ رہیں گے آپ کو بتا دے کہ بیجی پی نے اب لکش ویجی احبیان شروع کیا ہے پوروڑاجی منتری کرشن بیدی نے کروکشیتر کے شاہ آباد کے ریسٹ ہاؤس میں پارٹی کی دھرالا منڈل کی بیٹھک کی اور پارٹی کارکارتاؤں اور پدادھکاریوں کو دشان نردیش دیئے تو کروکشیتر کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر دھرالا منڈل کی بیٹھک یہ کی گئی ہے ویدھان صفحہ کو لے کر کے کیونکہ تیاری لگاتار تیز چل رہی ہیں اور اسی کڑی میں جو ہے لگاتار بیٹھکوں کا دور بیجی پی میں جاری ہے اور اسی کو لے کر کے بیجی پی کی جو لگاتار بیٹھکیں ہو رہی ہیں آپ کو رکشیتر میں ایک بیٹھک ہوئی ہے دھرالا منڈل کی یہ بیٹھک کی گئی ہے پوروڑاجی منتری کرشن بیدی نے اس بیٹھک کی ادھیاکشرا کی ہے اس بیٹھک میں وہ شامل رہے دھرالا منڈل کی ٹیم کو آج ہم نے یہاں پر کارکارتاؤں کے پرمک کارکارتاؤں سب تک اندر پرمک سے اوپر کی جو ہمارے پزادی کاری ہیں منڈل کے جلا کے ہماری پردیس کی ٹیم میں ہے ہمارے مورچوں کے ہمارے پرکوستوں کے سبھی پرمک لوگوں کو بلایاں ان کو نردیس دیئے ہیں کہ اپنے اپنے کارکارتنی کے اندر جو جو بدلاو کرنے ہیں اور جو آگے آگے ہمیں آنے دینے والے دنوں میں ملانسوہ چناؤں کو لے کر جو حمد شاہ جی نے ہمیں بنچکولا کے اندر نردیس دیئے ہیں کہ ہم نے ہر بوچ پر جا کر لوگوں سے جن سمپر کرنا ہے تو گروک شیطر کی بیٹھک یہ تصویریں ہیں جہاں پر پارٹی اب جو ہے بی جے پی لگاتان چناؤں کی تیاریوں میں جوٹی ہوئی ہے اور بیٹھے دنوں جو کینڈریک جائے منتریا میں شاہ نے ہاں پر بیٹھا کی تھی اس میں نردیس جیے گئے تھے پارٹی کارے کرتا ہوں ان نیتاؤں کو کہ ہر ایک بوچ تک جائے لوگوں سے سمپرک سادھیں آنے والے دانسوہ چناؤں سے پہلے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں کیسے بی جے پی سے جوڑا جائے اس طریقے کے منتر دیتے ہوئے وہ نظر آئے تھے بھلاپگڑ کی سیٹر تین سے سنجے پال نامک سترہ سال کا ایک ای ہیوک سولہ جون سے لاپتا ہے جس پر سولہ دنوں سے پولیس پرشاہ سندوارہ کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے جس پر گصائے لوگوں نے روڈ کو جام کر کے اپنا روش پرکٹ کیا ہے ایسے میں موقع پر پہنچی بھلاپگڑ کی پورویدھائک شاردہ راٹھور نے لوگوں سے بات چیت کی اور پریجنوں کو آشفاشن دیا گیا کہ وہ پورو روپ سے ان کے ساتھ ہے تو وہی بھلاپگڑ پولیس کے ایس پی نے لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اس معاملے کو لے کر کے پورویدھائک نے پولیس پرشاہ سندوارہ سے پیچھلے سولہ دن میں کی گئی کاروائی پر جواب مانگا تو چوکی انچارج کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا شاردہ راٹھور نے موقع پر پہنچے پولیس پرشاہ سندوارہ کو یوگف کو جل سے جل دھوڑ لانے کی بات کہی ہے کمپیر وشہ ہے میں تو بہت زیادہ چنتی توں کیونکہ سب کے گھروں میں بچے جوان بچے بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے سولہ تاریخ سے بچہ گائب ہے پولیس آنکھیں مون کے بیٹھی ہے بچے کے ماں باپ جاتے ہیں تو دھمکا کے بھگا دیا جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تک پولیس نکال کر نہیں دے رہی ہے پچھلے ایک ہفتے میں آٹھ واردات ہو چکی ہیں مردر کی گولی چلنے کی ہاتھ پیر توڑنے کی بچے گائب ہونے کی اور مکہ منتری کی طرف سے شروع کی گئی شہری آواز یوجنا کی تحت جھجر نگر پریسد میں لابھارتیوں کو پرمان پتر ویترک کرنے کا کارکرم آئیو جت کیا گیا اس کارکرم میں آٹھ سو کیاون لابھارتیوں کو شہری آواز یوجنا کی تحت پرمان پتر ویترک کیا گئے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس کے لیے جھجر نگر پریسد کے ادھیاکش زلی سنگھ سینی نے مکہ منتری کا آبھار جت آیا انہوں نے کہا کہ جھجر شہر کے سیکٹر 6 اور 9 میں گریبوں کو شہری آواز یوجنا کے تحت پلاؤٹ دیے گئے ہیں اور اس یوجنا کا لاب گریبی ریکھا کے تحت جیونیاپن کرنے والوں کو ملے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھجر شہر میں آٹھ سو کیاون لوگوں کو شہری آواز یوجنا کے تحت پرمان پتر ویترک کیے گئے ہیں آپ گریب لوگوں کو بھی سیکٹر میں رہنے کا موقع ملے گا سینٹر دیش دیے اور کہا کہ شایدار اور فلدار پودھے لگائے جائیں آج سینٹر نے تحقیہ آئے تیس تاریخ سے چھت آئے تک پیڑ پتا کے نام ماں کے نام اور اسا بھیان پوری دیش میں سلا ہوئے آج ہونے پیٹوں کی پتا جی کے نام سے اور ماتا جی کے نام سے پیڑوں کی سرا بل اور پیپل سے ہم نے سرگات کی ہے اور بیل پتھر کے پیڑوں سے سرگات کی ہے آج یہ پون پرومیٹر کی یہ ہے جو لینڈ اس میں پیڑ لائے اور یہ اکی ساڑھے تین سو پیٹ اسے لاتے میں ملیں گے اور جو آنے میں فلدار پیڑ لگیں اور پریابان ٹھیک رہے گا اکسیزن ٹھیک رہے گی اور پکسیوں کو چھائے ملے گی ہارے کا سہارا ملیں گے نارنود کے خند شکشہ کاریالہی میں سرکرمچاری سنگ بلوک نارنود کی میٹنگ آئیوجن کیا گیا اس میٹنگ کے ادھیکشتہ سرکرمچاری سنگ نارنود بلوک کے پردھان روحتاش شرما نے کی آپ کو بتا دے گی میٹنگ میں سرکرمچاری سنگ کے زلہ پردھان سریندر یادم نے کہا کہ سرکار نے کرمچاریوں کی کسی بھی مانگ کو نہیں مانا ہے چاہے وہ کچھے کرمچاریوں کو پکے کرنے کی بات ہو یا اسپھائی روزگار دینے کی بات ہو یا پھر پرانی پینچن سکیم لاغو کرنے کی بات ہو انہوں نے آگے کہا کہ سرکار کی ہٹلر شاہی کو دیکھتے ہوئے 19 جولائی کو زلہ سپر کرمچاری ایک بہت بڑے سرپران دولن کریں گے تو نارنون کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر سرو کرمچاری سنگ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور سرو کرمچاری سنگ کی اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ آنے والے سمیہ میں وہ شرکار کے روئیے کے خلاف جو ہے آندولن کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کنڈشک شاہ کاریالی میں انہوں نے جب بیٹھا کی تو سرکار کو ایک طرح سے آندولن کی چیتاونی دیتے وہ نظر آئے انہوں نے کہا چاہے ویتن مڑھانے کی مانگ ہو چاہے ستھائی کرنے کی مانگ ہو کسی بھی مانگ پر سرکار کے دوارہ جو ہے ویچار نہیں کیا جا رہا ہے اور ایسے میں وہ لوگ پریشان ہو کر کے آنے والے سمیہ میں آندولن کریں گے یعنی سرو کرمچاری سنگ کی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا فرید آباد میں بیتی تیس تاریخ کی رات کو کانگریس نیتا کڑال بھڑھانا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اب اس ماملے میں پولیس نے مکھے آروپی ویجے سہید کل پانچ لوگوں کو جو ہے الگ الگ علاقوں سے گرفتار کیا ہے اے سی پی کرائیم نے اس ماملے میں جانکاری دیتے ہیں بتایا کہ ہتیا سے پہلے مرتق اور آروپیوں کی فون پر بحث ہوئی تھی اس رنجش میں آروپیوں نے گھٹنا سل پر پہنچ کر کے کنال بھڑھانا کو گولی مار دی جس سے جو ہے ان کی موت ہو گئی اور اس ماملے کی جانچ کے لیے جو ہے کرائیم برانچ کی ٹیموں کا گتھن بھی کیا گیا جس کی جانچ میں فرداباد کے الگ الگ علاقوں سے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پہنچو آروپیوں کو ریمانٹ سیکھ کیا جائے گا اور ریمانٹ کے طرح جو ہتیا کے اندر جو ویپن یوز ہوا ہے جو وہیکل یوز ہوا ہے وہ ریکوبر کیے جائیں گے اور ان سے گہنتہ سے پوشتش کی جائے گی ہاتھرس میں ہوئے دردناک حادثی کی آگ اب فرداباد بھی پہنچ چکی ہے ستسنگ میں بھگدر مچنے والے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں سے تین مہیلاؤں کے شو فرداباد پہنچے یہ سب ہی مہیلائیں فرداباد کے رامنگر کی رہنے والی تھی اور ایک بس سے پچاس سے ساٹھ لوگ ستسنگ سننے ہاتھرس گئے تھے جس میں سے تین مہیلاؤں کی وہاں مچی بھگدر میں موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ مرتک مہیلاؤں کے پریجنوں نے بتایا کہ وہ بھولے بابا کے ستسنگ کے چلتے یہاں سے ایک بس پچاس سے ساٹھ لوگوں کو لے کر گئی تھی اور ستسنگ میں بھگدر مچنے کے چلتے بہت لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں ان کے پریواروں کی مہیلائیں بھی شامل ہیں اور اسی کے ساتھ تھی جو ہے لوگوں نے پرشاسن پر وہاں بد انتظامی کیا روپ لگائے ہیں سکندرہ راو کے لڑکا چو رہے ہوئے انہیں کون ہی ماری ہیں مسک مسکے کوئی لیٹی سے اٹھان دہی نہ آئے لڑکی گئیں بیا سا دن باری بینے کے دم کی گھنچک لڑتور کنڈل توڑ بینے کون ہی ماری کوئی حتن نہ آئے اچھا تو ان کی گلتی ہوئے تھا یہاں بینے اور نیچ جمین کچھی باہ میں پیر گھرے نالی میں گرنے بہرہ بہرہ اچھا مارے بینے کوئی اٹھان نہ آئے بینے ہاں جی یہاں حادثہ ہو گیا ہے ہاتھ رس میں ستنگ کا پروگرام تھا بابا بولے بابا کی طرف سے تو اس میں یہ لوگ پرسوں گئے تھے سامل ہونے کے لیے تو یہاں سے تیس چالیس لوگ گئے تھے بس میں اور ان میں سے تین کی باڈی آئی ہے کون ہے تین لیکٹیوں ایک تو ہماری موسی جی ہیں اور بستی کی ہیں دو اور اسی بستی تینوں مہلائے ہیں ہاتھ رس میں ہوا تھا کب گئے ہاتھ رس کے لیے یہ پرسوں سامل ہونے کتنے لوگ تے لگ با یہاں پر تیس تے تیس تے چالیس لوگ تھے تیس تے چالیس لوگ تھے کتنے عمر ہے آپ کی بہا جی کی چالیس یا پیتالیس سال کرو گیا چالیس سے پیتالیس سال عمر ہے تو کس کیا پراتمی دشی سے کیا مانتے ہیں کس قرار سے ہاتھ سا ہوا تھا یہ ہاتھ سا جی وہ ست سنگ میں گئے تھے ہریانہ پولیس کے ایس آئی کی گھر کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بائک سوار بدماشوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دے کی ایس آئی امنانگر میں کرائن برانچ میں تینات تھے ایس آئی سنجیف کی موت سے ہر کم یہاں پر مچا ہوا ہے وہیں پولیس اور فورنسک ٹیم جانچ میں جوٹی ہوئی ہے فلحال حدثیہ کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے موسیقی دیلیگر آتی ہے کتنے گولی لگی ہوتا ہے ایک گولی لگی ہے سر میں لگی ہے خالت کیا ہے ایس آئی سر خالت کیا ہے ابھی تو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں 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 ایک گولی لگی تھی سر پر کرائم راچ میں تھی پوشٹنگ کا ہا پر کیسے خالت خالت کیسے خالت کیسے پورا ڈیتھ ہو گیا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے سر یہ پولیس ملاجم تھا ایس آئی جو میچے کر رہے ہیں اور اپنے گھر سے باہر ہی پوشٹنگ رہا تھا وہ دو بائیٹ چھوٹ بن لے تھے ہل موٹر لہو اپنے پل سر موٹر بینا نمبر دو اس پر دو لڑکے تھے انہوں نے دو خائر کیا ہیں جس سے اس کی دیکھتا کہاں کے رہنے والے تھے کہاں پوشٹنگ تھے اور لگتا ہے کئی نہ کئی پولیس کرمی بھی اس پرکار سے سرکشت نے دن بیہاری گولیاں چلا دی جاتی ہے ہم داروائی کر رہے ہیں کارن پڑا چلا بھائی سر کچھ بھائی گوکل دھام گوشالا مہاتیرسی کے سنچالک سنیل نیوانا پر ہتیا کا پریاس کیے جانے کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے گھٹنا کو کئی دن بیت جانے کے باوجود دی پولیس کی طرف سے پکش میں اتر آئی ہے گولیاں خاپ نے بھی گھٹنا کو لے کر اور آروپیوں کی گرفتاری نہ کیے جانے پر آخروشت آیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ بدھوار کو اسی معاملے کو لے کر کے گولیاں خاپ کے پردھان سنیل گولیاں گوکل دھام گوشالا پہنچے جہاں انہوں نے پولیس کی کاریشالی کو لے کر ناراضگی چتائی وہیں ان کا کہنا تھا کہ گھٹنا کو کئی دن بیٹھ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس معاملے میں پولیس کی طرف سے کسی بھی آروپی کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے وہیں اس معاملے میں جو ہے سات جولائی کو گوکل دھام گوشالا میں سبحس کے سمئے میں مہا پنچائت بلائی گئی ہے وہیں اس مہا پنچائت میں اگلی کاروائی کو لے کر فیصلہ لیا جائے گا پلس پرساسنگی اور سرکار کی وشیس طور پر یہ سرکار کا جو روئیہ ہے جو افراد کا گراہ پڑھتا جائے رہا ہے اس میں سرکار کی ناکامیابی ہے جو ہمارا یوہ ہے وہ افراد کی طرف پڑھ رہا ہے اور پہلے تو دوسرے پرکار کی قرائم ہوتے تھے لیکن اب تو یہ ساماجی لوگوں پر ساماجی سانسطہوں پر سی ڈاٹیک کرنے مجھے ہیں تو انہیں بھی یہ سرکار کی ناکامیابی ہے یہ سمجھ جی پچھلے کچھ ورسوں سے اس طرح کی گتنائیں بڑی ہیں لیکن جب ایسا جہاں پہ آپ بیٹھے ہو یہ ایک جنہوں نے اپنا پورا جیون گو سیوہ کے لیے لگا جیا اور ایک انوٹھی پہل کی اور کافی سکسس ہے اس میں اور اتنا اچھے سے رتیہ شہر کے پارشدوں کی بجٹ میٹنگ اور شہر کی وکات کو لے کر نگر پالی کا شہر پیرسن پیتی خنہ کی ادھاکشتہ میں ایک بیٹھک سمپن ہوئی اور اس موقع پر sdm کے موجودگی میں یہ بیٹھک ہوئی جس میں 22 کروڑ روپیے کا سالانہ بجٹ بھی پاریت کیا گیا تو وہی بیٹھک میں پہنچے شہر کے 17 وارڈوں کے پارشد نے ادھکاریوں پر کئی گم پھر آروپ لگائے پارشدوں نے آروپ لگایا کہ نگر پالی کا میں ادھکاری بینا پیسے کے کاری کرتے ہیں تو وہی انہوں نے sdm کو بیٹھک کے دوران کہا کہ شہر میں ntc کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں وہ بینا پیسے کے ntc نہیں ملتی وہی sdm جگدیش شنڈر نے ماملے پر پورا سنگیان لیا اور کہا کہ 4 جولائی ntc دفتر کہ شکایت آنے پر ماملے کی جاج کی جائے گی وہیں آگے اگر کوئی بھی آدھکاری جو ہے دوشی پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی تو رتیاں کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر 22 کروڑ کا سالانہ بجٹ جو ہے بیٹھک میں پارت کیا گیا ہے پارشدوں کی یہ بجٹ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو ہے 22 کروڑ کا تقریبن کا بجٹ اس میں پارت کیا گیا بیٹھک کی تصویریں آپ کو دیکھ جہاں پر بیٹھک کو لے کر چنطن مرن یہ ہوا ہے تو وہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 22 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ یہ پیس کیا گیا ہے اس میں 22 کروڑ کچھ کا بجٹ ہے جو رکھا تھا اس میں تو سبھی انہیں سبھتی سے پاس کر دیا کوئی سونی ایسا اس میں جو بتایا ہے کہ جو اس میں ورک اوڈر جاری کرسکے اس کے اندر جو ٹھیکہ دار انہوں نے کام بیچ میں چھوڑ گیا اس کا ریجن یہی تھا کہ جو فنانس کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ نہیں ہو پائی تھی آج جیسے فنانس کی میٹنگ ہوئی گینگ سٹر کالا جو ٹھیکڑی کی ماں نے سندگ پرستیتیوں میں زہنیلہ پدارت نگل کر آتما ہتیا کر لی آپ کو بتا دے کہ گمبھیر حالت میں انہیں نجی اسپطال میں بھٹی کر آیا گیا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی اس کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو پوش ماتم کے لئے نگل کا سپطال پہنچ آیا پولیس پورے معاملے کی جانج کر رہی ہے اور گینگ سٹر کالا جٹھڑی دلی کی تیہار جیل میں بند ہے تو وہیں آپ کو یہ بتا دے کہ حالی میں گینگ سٹر کالا جٹھڑی کی لیڈی ڈون انورادہ سے شابی ہوئی تھی اور اس پر دلی پولیس نے مہاراستر کنٹرول آف آرگنائز کرائیم ایسٹ لگایا ہوا تھا اور اب بڑی خبر سامنے آرہی چندگر دورہ ہے جہاں پر مکھے مدری نائیب سنگ سین کا چندگر دورہ ہے سی ایم ویموکت جاتیوں کے پرتنی منڈل سے ملاقات کرنے والے ہیں ملے لکشمن نپا کی اگوائی میں یہ ملاقات کریں گے سبح ساڑھے گیار بجے ایک اور پرتنی منڈل سے ملاقات کرنے والے ہیں وہی ویدھائی کرن چودھری کی ادھاکشتہ میں ملاقات ہوگی تو یہ بڑی اور اہم جانکاری آپ چندگر سے ساتھ جہاں پر مکھے منڈ لوگوں کا یہ پرتنی منڈ ہوگا جس میں ویدھائی کرن چودھری کی ادھاکشتہ میں یہ ملاقات ہوگی جو ہالی میں کانگریز سے بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں اور آگے کی رنیتی کو لے کر سی ایم کے ساتھ لگاتار چرشائے کر رہی ہیں